لوگوں کی تلوارے حکومتوں کے ساتھ ہیں راشن حکومتہ دن آلن مولوی حکومت دن آلن سوفی کی کرے سوفی بڑا سیاہاں سی انہیں کہا جالسون جالسون بنو مئیہ کی حمایت کرنے والے بات سن بنو عباس کی حمایت کرنے والے بات سن ملوکیت کے ٹکڑوں پر پلنے والوں ہماری بات سن بات بلہ نے کمال کر دیا وہ نے کہا رہے ہیں میرے ہاتھیں چاہتے سیاسی بیعت تیری جتے مرضی روے میں تیری روحانی بیعت نبی دی اللہ لکران لگا میں بتاؤں سیاسی بیعتاں جتے مرضی آتے جھب دے سووی جنگلوں میں کھڑا ہے سہراؤں میں کھڑا ہے گلی کچوں میں کھڑا دے میرے آتے جھب دے میں تیری روحانی بیعت نبی دی اللہ لکران لگا میرے نبی کے دین کے وارث کہیں اور کھڑے ہیں طریقت کا ہر راستہ طریقت کا ہر راستہ میرے نبی کی آل بیعت کو جاتا ہے میں قربان جاو ہے سوویت ایک ایک سوویت ایک قدم چومنے کے لائق ہے سوویت میں میرے نبی کی آل کا نام زندہ ہے جعویت کر دیا ماللہ 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 سونی نکی لگے نبی دی آل تا نہ ہوئے دیکھئے جہاں پھر ہوا ہے مگر سوفی زندہ کر گئے شجرے پڑھا گئے پر شجرہ بجائے اس لئے کہ وہ مولدی سوفی کا نا قرآن پڑھ کلمہ پڑھ درود پڑھ یہ بندیاں نے نا شجرہ پڑھے سے لئے پڑھایا کہ سوفی لوگوں کو یقین دلاتا رہا کہ تیری روحانی بیعت میرے نبی کی اولاد سے مجھے کوئی کیا بتایا جی میرے دادے نے ترہے پتر سن بڑے پتر دنہ مخدوم ہو جہن سی ماللہ ملکے پتر دنہ خادم ہو جہن سی ملکے پتر دنہ ارشاد ہو جہن سی مجھے کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ نبی کی آل کا مقام کیا ہے میرا تو گرانا ہی ان کے غلاموں کا گرانا ہے سانو سبق کو ہر دے وی تکیری کے یہ سلسلے یہ سیاسی بیعت تو ممکن نہیں ملکے پتر دنہ خادم ہو جہن سی ملکے پتر دنہ ملکے پتر دنہ سیدہ حجویر نے مام بخاری کا حوالہ دیا ہے فرانے دیا میں ملانہ ملکہ جنلہ ان کا مقصد ہی نہیں تا جی سپنٹ جانا نہیں لگا ہی کی کچھانے نباز نے پڑھنی پڑھنی تھی ان کا مقصد میرے نبی کی آل کی محبت لوگوں کے سینوں میں اس کے چراغ جلانے سے وہ جلا گئے سوفی جت گیا ملکیت کے پیرے تھے اسلام ملکیت کے حوالے ہو چکا ملکیت کے حوالے ہو چکا جب جبر کے پیرے تھے ملکیت کے پیرے تھے اسلام ملکیت کے حوالے ہو چکا تھا اگر مہاد اللہ یہ سائد فیصلہ صحابہ کا یزید کو لانا آئے ایک اچھا فیصلہ تھا تو مولوی ثابت کریں اس کے بعد کیا ہوا یہ ملکیت اتنی مضبوط ہو گئی اسی بنو مہیہ میں یزید ثانی جیسے حکمران آئے آپ صاحب اس شراب دا طلاب بنایا سی نعرے پیندہ سی نعرے شراب نہ لوزو کر کے نماز پڑھا نمازی تو لوگ پچھے پڑھتے ہیں ان سے مجبور تھے اس امت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا یہ مکہ فاتح عمل تھا اللہ کریم جب قرآن کریم میں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ امت پر فرض ہوتا ہے مثلا اللہ کریم میں حکم دیتا ہے قُلَّا صَلُكُمْ عَلَىِٰ عَجْرَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَاءِ اسی طرح ہی اسی طرح کہ میرے نبی آپ فرما دیں امت کو میں امت کو کوئی اور حساب لے نہیں کوئی حساب ہے اللہ تے حساب لے گا تو نبی پاک کا حساب بھی ہے نبی پاک کا حساب ضرور بھی ہے جن وہ حفظ ہوئے گی وہ ضرور پڑھے گا فرمایا آپ میرے نبی پاک اس امت واسے روڑ والے مینطہ کرنے والے جد و جیت کرنے والے اس دین کے لئے اپنی عال قربان کرنے والے میرے آکم میرے باغ سنو میرے لادلے نبی تم کوئی اگر نہ مانگو ہی کی اگر مانگو مجھ سے محبت کرنی ہے تم نے بھی پاک بھی آل بھی محبت فرض ہوئی کہ نہ ہوئی اللہ تے حکم نہ لائے محبت واجب قرار دیتا ہے یہ قرار دیتا ہے مر کے مولمی جی ساریاں ٹوڑ جانا ہے خدا دی قسم میرے کے منگار آدمی نے خواہ کچھ مدودین برندباد پٹھ بنیا دیکھی مر کے ایسا بھی جانا ہے صحیح سے ہوئی یا حضرکار دے سبحان اللہ یہ بستاخت ہے فرقہ پرستی نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہے حقی بات یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا اگر شیعہ نے نہیں کرے میرے نبی کا وارث میرے نبی کی آل بیت کے وارث وہ صدیوں بکہ پڑt نہیں وہ صدیوں باپ بھی وہ خمعنانوں نے اپنی یا ابتے لی تیکھے لینے 瀖 نبی وہ صدیوں باپ بھی وہ کمرانوں نے اپنی اپنی بہتے لی حکمرانوں نے اپنی بیعتیں لی یہ حکومت کی بیعتیں تھی سو بھی زندہ تھا اپنی بیعتیں لے ترہا کسی اور کی محبت کی بیعتیں قرآن میں میرے آقا کی آل بیعت کی محبت فرض ہے میرے نبی پاک دے نوازے نے ایک غلطی بھی نہیں کی تیجڑا بندہ کہے فرائے مقام دے نبی پاک دے نوازے نے غلطی کی تیجڑا ایمان خطرے چاہے دنیا دے دوسری جماعت دے مونڈے بواہ کے بیسان کر دیں میرے اللہ کریم نے سو ارے تسارا رولا میں دو رولے کٹی ہیں بشک دیر ہو جائے اللہ دے کہتے ہیں میرا ایمان ہے ہم نے نبی کی آل کے سارے بخشا جانا ہے سامین دیر ہو جائے خودہ زندگیاں کریں میرے آقا دے آلہ نالہ اللہ سے کٹھے کٹھے ہوں گاں گے یہ وہ ذکر ہے جس ذکر میرا پیومی کبرج خوش ہوئے گا میرے دادہ دی کبر بھی میرے سے راضی رہ گی میرے مصطفیٰ آلہ بھی راضی ہوگا یہ عام ذکر نہیں ہے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں کو میرے آقا چمہ کرتے ہیں لوگ کی بلزل نہیں تھے ملوکیت نے اتنی تیزی سے بار کیا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کر سکا ورنہ لوگ بلزل نہیں تھے خدا کی قسم یدید بھی بار کا آئے کنجر ظالم حکمران ہیں میرے سید شہدہ کا سر پیش کیا گیا انہیں آئے جنے ڈندہ نسوٹی لائی چیک مار کے سابیو ٹرنگا آور دارا بدماشا مات پہنے نسوٹی لائی خدا کی قسم میں نے ان آنٹو پہ رسول خدا کو بوسا دیتے جو دیکھا ہے وہ لوگ حق کہنے والے مرے نہیں تھے چاہے دربار یزید کیا کیوں نہ ہو گفہ تو کفہ رہا کربلہ تو کربلہ تھی وہ یزید کے دربار میں کھڑا کہا رہتا ہے ہم نے کیا زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالی پروان جاوا فرمان دا ہے بڑی آجے تو بڑا نہ آنڈا سٹھے آنڈا میں تیری تانر آنڈا یزید کو کنڈا میرے دوستو میرے اللہ کریم نے میں آپ کی ایک اسطلان یہ کہتا ہوں کہ ہم درود شریف نبی کی آل پر اور نبی کی آل بیت پر پڑھتے ہیں میرے نبی بھی آل بیت ہے کیلئی ہے میرے نبی کی آل بیت میں ازدواج مطہرات شامل ہے علاقہ امام بخاری اور مسلم بعض لوگوں سے یہ رویتیں لیں کہ بیوی تو نہیں شامل ہو اسے چھلتا کریں یہ رویتیں ہیں محلوینی کتابان سنو میری آج گلا نعائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسی اٹھائی کار چڑھی دس مقام دے جاتے کہ حضور نے شادی جی کچھ کی تین کام رہے چودہ میریوں سنجھے نٹکی دی رخص تھی نہیں رہی حضور نے پسا دے نہیں یا اطلاق دے چڑھی جب یہی قصہ کھانیاں محلوی ہیں اس ملہ سے تو خدا کا رسول محبوب نہیں ہے میرے نبی کی آل بیت سے کیا وفا کرنی ہے مکی مدنی زندگی میرے آقا دی دس سال دی زندگی جی مولوی ستائی شادیاں زمیں پا دے فکر جی فلاں حضور کو پسا دنی آئی ہم نے تتائی شادیاں کسی اور وجہ سے کی دین کی تبلیغ مقصود تھی قبائل سے رکھتداری مقصود تھی جی پسا دنی آئی طلاق دے چڑھی بلکہ یقین کرو بخاری شریف جیزی سے زندگی نہیں آئی نبی پاک انسان منے آگے کرنے لگی میں اپنی جان تیرے احبا کی تھی انہیں محدثین نے ایک باپ بندہ ہے کہ کچھے جی زندگی آنیاں نہیں ہیں نیٹے بغیر نکا دے اپنے جان حضور میں حبا کر دیں یا سانتے حضور قبول کر لیں انہا لالہ ہے کہیں فلانا یال عدیس ہے اس کا جر رہے عدیس پڑی انہی تمہیں پتا ہوں تو اپنے مولوی سے گا کر دیں وہ بدبخت ہے بدنصیب ہے اسے تو پڑی نہیں آزا ساریاں سنائیاں نہیں آنی نام لیے ہیں کہا نا عورتہ نے جان حبا کیتی تھی قرآن کی آیت کا سارا لے کر سنائی ہیں انہی بھی نہیں کیتی ہیں کچھ کہ کر دے یہ بڑے طلق باب ہے میں ان کو نہیں کھولا چاہتا ایمان کی بات ہے اززواج متحارات امہات المونی میرے نبی کی آل بیعت ہے میرے ایمان میں تکاوت ہے کہ جو درود اور سلام میں ان آقا کی آل بیعت پر ہے وہ آقا کے والدہ ان کریمائن پر دیں بیوی کا درجہ نہیں ہوں کروڑا بیویاں کھڑھی ہیں کرو ماں کے درجہ برابر نہیں ہوں پہلے نمبر سے میرے آقا کی والدہ معایزہ سیدہ آمنا کوئی درودوں کا اگرار پوچھتے ہو تو میں ہم بتاتا ہوں میرے آقا کی والدہ معایزہ سیدہ طیبہ طارہ سیدہ آمنہ علیہ السلام میرے آقا کے والد گرامی من کے ماتھے میں میرے آقا کا نور اللہ تام آر رہا تھے میرے سرور کائنات کی ازدواج متحارات میرے نبی کی حال بیعت ہے پھر صحابہ میں سے میرے نبی کی حال بیعت حضرت علی شہر ہے میرا مسئلہ گورنر سنو پسند آوے نہ آوے میرے نبی پاک اپنے پوری زندگی چھدر قلی کو صحابہ مشمار نہیں کیا حضرت علی شہر خدا نے بچپن سے لے کر میرے سرکار نہیں لب چٹھائے میرے سرکار نہیں گھڑتی دیتی میرے آقا دی چھوڑی جھوڑتی لئی پنگی سال زندگی دے میرے آقا دے کھارچ گزاریں اپنے پاک اپنے پاک اپنے پاک اس دن میرے نبی پاک سرور کائنار صلی اللہ علی نے حضرت علی کو اپنے گھر کے اس دن نقصد کیا جو بیٹی نال رشتب کی تھی نالا نے کہا رہے چھوڑ گئے آئے پوری اس دور کا ایک عید کا ساتھی ہے میرے آقا کے ساتھ محاصłem اینہ شکریہ شاہ شکریہ 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 مجھے ان لوگوں کے نفات رہتے ہیں جن کے خیال نفات ہوتے ہیں میں صرف بہتر میں جن کے خیال پاکیزہ ہوتے ہیں ان کو حبوں میں بھی شیطان دھوکا نہیں دے سکتے ہیں میرے علی کی تغہین کرنے کیلئے امام بخاری علی سے حدیث لایا تو کیسی لایا یہ تو گودے نبوت کا پالا ہوتا ہے سنیں میری سرکار گئے میرے آقا اپنے بستر پر لٹا کے گئے اپنا امین بنا کے گئے میرے آقا گئے تو کاملہ صاحب تھا شہر خبا مدینی کو اجرد کرتا ہے تنہا کا رات مدینہ شریفوں سے علیہ رکھانے پہے اب مدینہ شریف میں میرے آقا نے مواقعات قائم کی ہر مہاجر کو ایک مدینے والے کا میرے آقا نے بھائی بنایا تو اس کا بھائی یہ مواقعات قائم اور یہ اسلامی سب کو بانٹ دیا سوائے علی کے میری عزیل اللہ بیرنا سوڑا ہے مہم کی وفاق کرنا کرے ان لینا صدیہ رکھ رہی ہیں جو کیاملوں پاہ رہا ہے اب حضور تقسیم کر رہے ہیں سب کو باٹ دیا عزیت علی کھڑ رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ سارے صحابہ میں سے ہرے کو اپنے غلاموں کو آپ نے کسی نے کسی مدینے والے کا بھائی بنا دیا مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا میرے سرور اگر آزا نہیں علی تو میرے آکھا نے بازو پیلا دیئے اے نیجے سے لگا دیا فرمایا تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے اور کوئی کسی کا بھائی ہوگا میرے آکھا کا تو اور بھائی کوئی نہیں فرمایا دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے محمد اللہ محمد اللہ کیا قرآن نے بھی کچھ فیصلہ کیتے ہیں حضرت علی بھی آل بیعت ہوتے کی نہیں امام مسلم یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا کے حوالے سے لے گا ہے سلام اللہ علیہ بہرحال حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتین یہ میرے گھر کی بات ہے میرے بستر پہ مجھے فخر ہے کہ خدا کی وحیئی اٹھوی تھی میرے سرور کائنات نے کالی کی حضرت کی اٹھی روز روز نیشن کر دیں روز روز انہاں تھی کالی چادر دیتی تھی پیو بھی شہید ہے ایک بیٹا بھی شہید ہے دوسرا بیٹا بھی شہید ہے میرے آقا سبھائی چادر کیا تھا پر وہ کالی چادر والا دین سرکار پہ سیاہ چادر ہو رہی ہوئی تھی آپ فرماتی ہیں کہ پہلے حسنہین کریم آیا کریمہین آئی چھوٹی شدے پہ سے کتنی امور ہوگی تھی میرے آقا دنیا پہ وہے تو امام حسن شنبر ایک بھائی کی سات بھائی تھی ایک بھائی کی چھے تینے پاتھ چھے بھائی تھی چھے میند بعد والدہ بھی دنیا تکنگی میرے باق سنتے رہے دونوں شہدادے ہیں ہی جس کو میرے آقا نے جنت کے بھوٹ کہا یہ اس ماں کے بیٹے ہیں پوری میرے آقا کی امت میں کسی حسی کو میرے آقا یہ اختیار نے دیا فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے فرمایا میری بیٹی کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے میری بیٹی کے راضی ہونے سے خدا ناراض ہی ہوتا ہے ساتھے مولوی فتح ہنچ پہ گئے جانا لگتی جزید مقافر نہیں کہنا سنانے مولوی نہیں کہنا حدیث ہیں جی اب آپ سناؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عزید دیا ہے موضی خدا ہو موضی رسول ہو اس کے لئے امت میں کیا مقام ہے یہ تو قرآن کا بیعتم ہے تو